السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشعار اور غزلیں سنتے ہیں یا ایسی باتیں جن میں عاشق و معشوق کی صفتیں بیان کی جائیں تو اس سے ان کے نفسیاتی خواہشات نفسانی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں اور شر و فساد پیدا ہوتا ہے دل میں شوق بڑھتا ہے جو حرام امور کی طرف لے جاتا ہے اس لئے راگ اور گانا نہیں سننا چاہیے اگر کوئی کہے کہ وہ یاد الہی میں رغبت کو بڑھانے کے لئے گانا سنتا ہے جو بخشس کا باعث ہے تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ شریعت میں راگ سننے کے بارے میں کوئی حکم نہیں جس سے ثابت ہو کہ یہ فنہ کے لئے جائز ہیں اگر گانا سننا جائز ہوتا تو انبیاء یا ایسے شخص کے لئے جائز ہوتا جسے اس کے سننے سے لذت نہ آتی اسی طرح ایسے افراد کو شراب پینا جائز ہوتا اور شراب پی کر ہم حرام سے بچ جاتے ہیں غنیت و طالبین مترجم اردو صفحہ نمبر 116 اس بیان سے آپ اندازہ لگا لیجئے عام طور سے شیخ عبدالقادر جھیلانی رحمت اللہ علیہ سے تعلق قیدھار کرنے والے ان کی نسبت پر فخر کرنے والے محفل سما کا قیام کرتے ہیں اور بعض آپ تھا اس میں سما بھی کرتے ہیں نظم بھی سنتے ہیں ناد بھی سنتے ہیں اشار بھی سنتے ہیں غدلے بھی سنتے ہیں اور اس پر لوگوں کا وجد بھی آتا ہے جھوم بھی اٹھتے ہیں وہ ناچنے بھی لگ جاتے ہیں جبکہ حضرت شیخ نے ناچنے کو گانے بجانے کو اور اس قسم کی چیزوں کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اب اگر غور کیجئے گا حضرت شیخ نے گویا محفل سما کی تردید کر دی اور جو عام طور سے بدرگوں کی مجلسوں میں محفل سما کے نام پر سالانہ اس طرح کا پرگرام منعقید ہوتا ہے اور بزرگ کی خدمت میں ان کے ہوارین متوسلین ان کے مریدین اور ان کے محتقیدین جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو وجد آتا اور ناچنے لگ جاتے ہیں اور اشار پڑھنے کے بعد وہ جھوم بھی اٹھتے ہیں تو حضرت شیخ نے اس جھومنے کو اور اس ناچنے کو اس راگر رنگ کو سختی سے منع فرمایا ہے اب ملاحظہ فرمائیے ان کی کتاب ہونی تو طالبین مترجم اردو صفحہ نمبر ایک سو سولہ اللہ ہم یاراپ کو اور جمعہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق دا فرمایا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی